موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارابک ریڈر کا مطالعہ کر رہے تھے مدینہ ارابک ریڈر ناؤن ناؤن سے ہم نے آغاز کیا ہے اسم سے ناؤن جو ہے یہ کبھی تو مفرد استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو ہے یہ مرقب استعمال ہوتا ہے مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلہ ہے ناؤن جو ہے وہ اکیلہ ہے اور مرقب سے مراد یہ ہے کہ وہ دو ناؤن مرقب جو ہے اس کی پھر آگے قسمیں ہیں جو ابھی آپ ارابک ریڈر میں دیکھ رہے ہیں ان میں سے یعنی اس کی باز قسمیں مفرد کے بارے میں ایک چیز ابھی فیلال ذہن میں رکھ لیں یا ایک نہیں چار ہی بتا دیتے ہیں پھر جب ایک بتانی ہے تو چار ہی بتا دیں ناؤن جب اکیلہ ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں جو ہے وہ آپ نے مد دے نظر رکھنے ہیں چار چیزیں ناؤن کے بارے میں ایک اس کی حالت اس کو ہم مزید کھولتے ہیں کہ حالت سے کیا مراد ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیس دوسرا اس کی جنس جسے ہم کہتے ہیں جنڈر ناؤن کی جنڈر کیا ہے تیسرا اس کا عدد جسے ہم کہتے ہیں نمبر واحد ہے جمع ہے چوتھا اس کی وسط جسے ہم کہتے ہیں کائنڈ معرفہ ہے نکرہ ہے پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے یہ چار چیزیں یعنی جب کوئی ناؤن اکیلہ ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں ملکہ وہ ناؤن مذکر ہوگا یا مہنس ہوگا سیدی سی بات ہے وہ ناؤن واحد ہوگا یا جمع ہوگا وہ ناؤن معرفہ ہوگا یا کوئی ایک تو ہوگی نا اس میں possibility یعنی ان میں سے کوئی possibility ہوگی اس میں سے کوئی possibility ہوگی اس میں سے ہم نیچے چلیں لکھ بھی لیتے ہیں بہت سمپل ہے آسان ہے کہ وہ مذکر ہے یا مہنس ہے اس کی جنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مہنس ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے ٹھیک ہے واحد یا جمع عربی میں ایک اور بھی صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں تسنیہ ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں تسنیہ دو کے لئے الادہ سے ناؤن استعمال ہوتا ہے وسط سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں مارفہ ہے یا نقرہ ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے حالت جو ہے نا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا یہ کانسپ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ باقی تو ایسے ہیں سارے آپ کو پتہ ہیں وائد جمع مذکر مونس مارفہ نقرہ یہ سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے حالت کیا چیز ہے ناؤن کی حالت حالتیں بسیکلی تین ہوتی ہیں حالتیں کتنی ہیں تین ان کے لئے ایک ٹارم استعمال ہوتی ہے رفعہ نصب جار ٹھیک ہے حالت جو ہے اس کے لئے ایک ٹارم استعمال ہوتی ہے رفعہ نصب اور چار رفعہ آہستہ آہستہ یہ کانسپٹ آہستہ آہستہ کھلے گا مطلب اس میں کچھ کمپلیکیٹشنز ہیں لیکن بس تھوڑا سا آپ نے اس کو صرف ہم نے ٹچ کرنا ہے تاکہ ہم ایک سٹارٹ لینے اس کانسپٹ کے حوالے سے یہ وہ کانسپٹ ہیں جو ابھی آپ کے ریڈر میں شروع ہو گئے اس کو میں اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ریڈر میں شروع ہو چکے ہیں پچھلے لیسنز میں آ چکے ہیں اب نیکس لیسنز میں یہ بار بار آئیں گے ریپیٹ ہوں گے تو تھوڑا سا ہم اس کا اوور ویو لے لیں اس کے بعد ہم ریڈر کو پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون سا کانسپٹ اس کے پیچھے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے رفع جو ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس کیا کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس یعنی حالت کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کیس ٹھیک ہے نصب ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوبجیکٹیو کیس ٹھیک ہے اور جر کو ہم کہتے ہیں پوزیسیو کیس رفع نصب جر یہ پوزیسیو کیس ہے مثال کے دور پہ ایک ناؤن ہے ہمارے پاس زیدن کیا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دو پیش ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ یہ رفع کا کیس ہے یہ کون سی حالت ہے رفع کی حالت ہے سبجیکٹیو کیس ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر دو زبریں ہیں یہ زیدن کی جگہ کیا ہوتا ہے زیدن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ابجیکٹیو کیس ہے ٹھیک ہے یا نصب کی حالت ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ناؤن کی اوپر کیا ہوتا ہے زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ جری حالت ہے پوزیسیو کیس ہے زید کے اوپر پیش کب آتی ہے کیوں آتی ہے کیوں آتی ہے یہی ساری عربی گرامر ہے یہ ام ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے کہ کبھی آپ اس کو ضیدن لکھتے ہیں کبھی آپ اس کو ضیدن لکھتے ہیں کبھی آپ اس کو ضیدن لکھتے ہیں تو یہ کیوں ہے زیر زبر پیش اس سے کوئی معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے ہاں ہو جاتی ہے زید زید ہی رہے گا وہ ابو بکر نہیں بن جائے گا اس کا نام زیادی رہے گا لیکن جملے کے اندر جو اس کی پوزیشن ہے وہ فرق ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لیں ایک جملہ ہم لیتے ہیں مارک اٹھائی والا ٹھیک ہے اصل میں وہ سمجھ جلدی آ جاتا ہے زارابہ زیدن حامدن زید ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں زارابہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا اب اتنا ترجمہ تو آپ خود بھی کالیں گے زید نے حامد کو مارا اب اس میں ایک جو ہے نا ایک ناؤن اس میں کتنے ناؤن ہیں دو ایک اور دو دو ناؤن ہیں یہ تو ورب ہو گیا نا یہ ہو گیا ورب ورب کو ابھی چھوڑ دیں فیل ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہم ناؤن کو ڈسکس کریں اب اس میں دو ناؤن آگیا ایک ناؤن جو ہے وہ مار رہا ہے دوسرا مار کھا رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہم اس کو کیا کہتے ہیں فائل ہے سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے کہ یہ فائل ہے یعنی آپ یوں کہتے ہیں ڈور ہے یہ یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کون ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہم اس کو کیا کہتے ہیں مفہول ہے اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے جس پہ کوئی کام ہو رہا ہوں ہم اس کا اگر یہ ترجمہ کریں کہ حامد نے زید کو مارا تو یہ صحیح ترجمہ ہوگا غلط ہو جائے گا لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ زید نہیں مارا ہے حامد نے نہیں مارا یہ ہمیں حالت سے پتا چلتا ہے یہ حالتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں رفع نصب جار اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ترجمہ کرنے میں فائدہ ہوگا کہ زیدن ہم یہ کہتے ہیں کہ قائدہ یہ ہے کہ فائل جو ہے نا فائل اس کی حالت کیا ہوتی ہے رفی حالت ہوتی ہے فائل رفع کی حالت میں ہوتا ہے تو اگر کوئی ناؤن رفع کی حالت میں ہے جملے میں تو اس کا مطلب ہے وہ ڈور ہے وہ سبجیکٹ ہے وہ فائل ہے وہ کام کرنے والا ہے اور اگر کوئی ناؤن نصب کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوبجیکٹ بن رہا ہے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو یوں کریں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن عرب عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے ہمارے ہاں بھی اب مثال کے طور پر دیکھیں نا ہم اگر یہ بات کہیں کہ حامد نے زید کو مارا ہم اردو میں ایسی لکھتے ہیں نا یہی جملے کا سٹرکچر ہے نا حامد پہلے آ رہا ہے یعنی فائل پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر آگے کیا آ رہا ہے مفعول آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یوں کریں زید کو حامد نے مارا تو ٹھیک ہے لیکن عام دور پہ ایسے استعمال ہوتا نہیں ہاں نہیں وہ بھی نہیں آئے گا وہ بھی نہیں آئے گا لیکن ایک سٹائل ہوتا ہے ایک انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے عام دور پہ ہم بھی کیا کرتے ہیں اردو میں بھی فائل کا جکر پہلے کرتے ہیں مفعول کا بعد میں کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اس طرح چی بھی کر دیں زید نے حامد سے مارا نہیں وہ نہیں زید زید کو حامد نے مارا حامد نے زید کو مارا زید کو حامد نے مارا ایک ہی بات ٹھیک ہے لیکن عام دور پہ یہ دوسرے والا سٹائل زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو زاربہ زیدن حامدن اگر آپ یوں کہتے ہیں زاربہ حامدن زیدن تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا حامد کو زید نے مارا پہلے آگے آنے کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کون سا ناؤن پہلے آیا کون سا بعد میں آیا یا فرس ناؤن کو ہم نے فائل بنانا ہے سیکنڈ کو ہم نے مفہول بنانا ہے یہ نہیں ہے فائل اور مفہول بنے گا اپنے اعراب سے اپنی حالت سے اپنے کیس سے اور جو فائل ہوتا ہے فائل وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور جو مفہول ہے وہ نسب کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی بھی ناؤن ہے اس میں ہم یہ چار چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جنڈر دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے اس کا ہم نمبر دیکھتے ہیں کہ وہ ناؤن واحد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے اس کے ہم کائن دیکھتے ہیں کہ وہ پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے اس کا کیس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رفع میں ہے نسب میں ہے جر میں ٹھیک ہے اب مثال کے دور پہ ہمارے پاس ناؤن ہے ہم نے کہا تین حالتیں ہیں حالتیں کتنی ہیں تین رفع نسب اور جر ٹھیک ہے اب کوئی بھی ناؤن ہے کوئی بھی ناؤن ہے اس کی تین حالتیں مثال کے دور پہ مسلمن مسلمن کا کیا مطلب ہے ایک مسلمان ٹھیک ہے اس کی نسب کی حالت کیا آ جائے گی مسلمان دو زبر آ جائیں گی اور جر کی حالت کیا آ جائے گی مسلمیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ناؤن ہے اس کی تین حالتیں مسلمن مسلمن اور ابھی ہم اس کو مزید کھولیں گے ابھی تو بہت اپنے سمپل لیول پہ ہے نا یہ کانسپ بہت سمپل ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور ہم نے پڑھی ہے ابھی تک وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے اس کو یہ نکرا ہے یہ نکرا ہے اور اس کی نکرا ہونے کی علامت کیا ہے تنوین ہے اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہو تنوین کسے کہتے ہیں دو پیش کو دو زبر کو دو زیر کو اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہے تو وہ نکرا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے نکرا کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے شروع میں ال لگائیں اسی ناؤن کے شروع میں اور تنوین ختم کر دیں یعنی یہ دو پیش ایک پیش میں بدل جائے گی تو کیا بن جائے گا المسلم المسلم مسلم المسلم دمسلم کتاب ابک الکتاب دبک قالم اقالم اور القالم دپین ٹھیک ہے تو یہ یہ کانسیفٹ بھی ہم نے ریڈر کے اندر ابھی تک ڈسکس کر لی اچھا ہم جو بات کر رہے تھے اصل میں جو ساری بات ہم نے چلائی ہے وہ ہم نے بسیکل ہی چلائی تھی مرقب کے حوالے سے مرقب کہ جب دو ناؤن آپس میں مل جائے ٹھیک ہے تو مرقب میں ابھی انہوں نے شروع کیا ہے لاسٹ میں مرقب اضافی مرقب مرقب کہتا ہے جس میں دو ناؤن اب دو ناؤن وہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو وہ مختلف طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو کنیکشن ہے نا اس کے اعتبار سے اس کو مختلف نام دی جاتے ہیں کبھی مرقب اضافی کبھی مرقب توصیفی کبھی مرقب اشاری کبھی مرقب جاری ٹھیک ہے مرقب جاری ٹھیک ہے تو مرقب اضافی میں کیا ہے کہ دو ناؤن ہیں جیسے ایک ناؤن دوسری کی پوزشن میں قبضے میں جیسے ہم کہا پوزیسف کیس اوپر تین ہم نے کیس پڑھیں حالت اجار والا کیس پوزیسف کیس جیسے ہم نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں زید کی کتاب زید کی کتاب اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کراس ٹرانسلیشن ہوتی ہے کتاب زید کی پوزیشن میں ہے یا اس کی اونرشپ میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پوزیسف کیس کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے اس ایکسپریشن کو اپنے عربی میں کیسے لے کے آنا ہے کراس ٹرانسلیشن کر دیں دو ناؤن ہوں گے سیکنڈ والے کو پہلے لے آئیں پہلے والے کو بعد میں لے جائیں تو کتاب کا ترجمہ پہلے ہوگا کتاب زیدن ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ رولز شروع ہو جاتے ہیں تو رول کیا ہے پہلا رول تو یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس پہلے ناؤن کو وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ اس کو کہہ دیتے ہیں مضاف آپ فس ناؤن کہہ دیں مضاف نہ کہیں ٹیک ہے دوسرے سیکنڈ ناؤن کو وہ کہہ دیتے ہیں مضاف الہ ٹیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ علف لام بھی نہیں آئے گا اور اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی مضاف پہ علف لام بھی نہیں آئے گا تنوین بھی نہیں آئے گی اصل میں یہ ورڈ تھا ناؤن تھا کتابن تو کتابن سے کیا ہو گیا کتابو یعنی تنوین مضاف پہ سے آپ نے ختم کر دینی ہے اور جو مضاف علیہ ہے یہ حالت جر میں ہوگا کون سی حالت میں جر زیدن تو یہ مرقب ادافی بن جاتا ہے یعنی فرس ناؤن پہ آپ نے دو قائدے اپلائے کرنے ہیں کہ اس پہ ال نہیں لگانا اور اس پہ آپ نے تنوین نہیں لگانا سیکنڈ ناؤن پہ آپ نے ایک ہی قائدہ اپلائے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کون سی حالت میں لے جانا ہے اور جری حالت آتی ہے دو زیر کے ساتھ ٹھیک ہے عام دور پہ تو یہ مرقب ادافی بن جائے گا ہاں لگ سکتا ہے کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا دونوں طرح سے ٹھیک ہے ہاں مثال کے دور پہ ہم یہ کہتے ہیں مسلمان کا گھر ٹھیک ہے مسلمان کا گھر ٹھیک ہے اب گھر جو ہے اب اس کی کراس ٹانسلیشن کریں گے ٹھیک ہے بیتو مسلمین ٹھیک ہے یہ بھی آ سکتا ہے بیتو مسلمین ٹھیک ہے مسلمان کا گھر اور ہم اس کو اگر معرفہ بنانا چاہیں تو ہم معرفہ میں اس کو کیسے لکھیں گے بیتو المسلمین اب اس کا مطلب ہے بیتو مسلمین کا مطلب ہے کسی بھی مسلمان کا گھر کسی بھی مسلمان کا اور بیتو المسلمین میں مراد کیا ہے کسی خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے وہ کانٹیکس سے پتا چلے گا پیچھے پیرا گراف میں ایک بات چلی آ رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے معرفہ جو ہے وہ صرف مضاف علیہ بنے گا مضاف معرفہ نہیں بنے گا مضاف پہ علف لام نہیں آتا مضاف کا معرفہ ہونا کیسے پتا چلے گا مضاف علیہ سے مضاف علیہ سے تو مضاف علیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے مضاف علیہ اگر نکر ہے تو مضاف بھی نکر ہے جی کیا چیز جب مدافل ہے نکرہ ہو نہیں پھر نہیں پھر وہ نکرہ ہو جائے گا بیتو مسلمین کسی بھی مسلمان کا گھر کسی بھی مسلمان کا گھر تو وہ کسی بھی مسلمان ایک نکرہ ہے کامن نہ ہونے تو مرقب اضافی اب یہ مرقب اضافی جو ہے وہ آپ کی ریڈر میں شروع ہو چکا ہے مرقب توصیفی جو ہے وہ ابھی زیادہ نہیں آیا لیکن باہرحال ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ دو ناؤن ہوتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی بڑا آدمی مرقب توصیفی میں بھی کراس ٹرانسلیشن ہوتی ہے کراس جیسے مرقب اضافی میں ہوتی ہے پہلے آدمی کی ہوگی پھر بڑا اس کی ہوگی ٹھیک ہے آدمی کی کیا ہے عربی راجو راجولون راجولون اور بڑے کو کہتے ہیں کبیرون راجولون کبیرون ٹھیک ہے بڑا آدمی پہلے ناؤن کو وہ کہتے ہیں موصوف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں صفت موصوف صفت یعنی موصوف وہ ہے جس کی کوئی صفت بیان ہوئی ہے اور صفت کوئی اچھی بوری بات کسی کے بارے میں تو یہ مرقب توصیفی کو ابھی انہوں نے تھوڑا سا ٹاچ کرنا شروع کی ہاں مرقب اشاری یہ آپ کیا استعمال ہو رہا ہے مرقب اشاری مرقب اشاری کیا ہے کہ آپ کسی ناؤن کی طرف کیا کریں اشارہ کریں تو اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کو وہ کہتے ہیں اشارہ اور دوسرے کو مشارن الے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہنا یہ کتاب ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اشارہ اس میں اشارہ ٹھیک ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو مشارن الے یعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اشارہ اور مشارن الے ٹھیک ہے اشارہ کیا ہے جیسے ہازہ یہ اس میں اشارہ ہے اس کی مونس کیا ہے آزہی اس کی جمع کیا ہے ہاولائی اس کی بھی جمع کیا ہے سیم ہے ہاولائی یعنی یہ ہے دس اور یہ ہے دیس ہاں دیڈ کے لیے کیا ہے زالکہ اس کا کیا ہے زالکہ 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 کا اشارہ اس کی مونس کیا ہے تل کا زالکہ وہ دیڈ کے معنی میں ان دونوں کی جمع کیا ہے اولائی کا دوس دوس اشارہ تو ایک اشارہ ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد مشارن علیہ جس کی طرف اشارہ یہ کتاب یہ کلم وہ گھر ٹھیک ہے تو جس کی طرف اشارہ اور اس کو مشارن علیہ کہہ رہے ہیں مشارن علیہ جو ہے وہ مورف بللام ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر الف لام آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب دیکھیں ایک ہے ہازا کتاب یہ کیا ہے ہازا کتاب ٹھیک ہے یہ کتاب یہاں پہ کیا ہے نکرہ اور ایک ہے ہازل کتاب ان دونوں ایکسپریشن میں فرق ہے یہ ہے جملہ یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے اس میں ہازا کا مطلب ہوتا ہے یہ کتاب ان کا مطلب ہے کتاب ہے یہ جو تنوین ہے نا یہ ہے کا مفہوم دیتی ہے ٹھیک ہے ہازل کتاب ہازا کا مطلب یہ اور ال کتاب یہ کتاب یہ کتاب بس نہیں ایک نکرہ کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے ہازل کتاب یہ کتاب this book بس اتنی ہے اس میں ہے نہیں ہے ہے کا مفہوم یہاں تنوین سے پیدا ہوتا ہے اور تنوین کسی نکرہ کی اوپر آتی ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں مرقب اشاری اس کو تو ہم کہتے ہیں جملہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جملہ اور اس اس کو ہم کیا کہتے ہیں مرقب اشاری یہ جملہ نہیں ہے incomplete sentence ہے نامکمل جملہ یہ کتاب یہ کتاب کے بارے میں کیا آگے بات مکمل نہیں یہ کتاب اچھی ہے یہ کتاب مہنگی ہے اب مہنگی ہے اس کی خبر ہے یہ کتاب سستی ہے ٹھیک ہے تو یہ مرقب اشاری ہے مرقب اشاری کا ایک انہوں نے استعمال کیا اور ایک انہوں نے مرقب اجاری کا استعمال کیا کہ prepositions جیسے انگریزی بھی prepositions کا کانسپٹ ہے کہ ورب کے ساتھ جب آپ prepositions استعمال کرتے ہیں تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ prepositions in total سترہ ہیں کتنی ہیں ابھی ہم نے سترہ نہیں پڑی چار پڑی ہیں ٹھیک ہے فی پڑا ہے فی کا مطلب ہوتا ہے ان میں اللہ کا پر آن ٹھیک ہے اور کیا پڑا تھا الہ towards ٹھیک ہے طرف اور من 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 from ٹھیک ہے اچھا یہ کیا کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں مرقب جاری مرقب جاری بھی جو ہے اس کی بھی دو ہیں حرف جار اور سیکنڈ والے کو کیا کہتے ہیں مجرور تو حرف جار بھی کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جاتے ہیں possessive case میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے possessive case میں لے جاتے ہیں تو یہ حرف جار ہے من من حرف جار ہے ٹھیک ہے اور الہ حرف جار ہے ٹھیک ہے اور فی حرف جار ہے ٹھیک ہے اور الہ حرف جار ہے یہ کیا کریں گے یہ اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جائیں گے ان کو جار کہتے ہیں جار کا مطلب جر میں لے کے جانے والے ٹھیک ہے اور مجرور ان کے بعد والا ناؤن مجرور ہے جو حالت جر میں چلا گیا ٹھیک ہے جیسے بیتن تھا ہم نے پڑھا تھا بیتن یہ لفظ ہے نا تو اگر اس کے پہلے من لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بیتن سے بیتن ہو جائے گا یہ ہے کہ یہ کسی بھی ناؤن کو حالت جر میں لے جاتے ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا پڑھ لیا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرکب جو ہے نا مرکب اس میں جو بڑی قسمیں ہیں ایک تو مرکب اضافی ہو گیا ٹھیک ہے وہ مدافر مدافلے سے مل کے بنا مدافر مدافلے ٹھیک ہے ایک مرکب توصیفی ہو گیا ٹھیک ہے یہ کس سے بنا موصوف اور صفت سے مل کے بنا ایک مرکب اشاری ہو گیا ٹھیک ہے جو اشارہ اور مشارن الے سے مل کے بنا اس میں اشارہ اور مشارن الے ٹھیک ہے اور ایک ہو گیا مرکب جاری جو کہ جار اور مجرور سے مل کے بنا اب ان سب کے قواعد بھی ہم نے دیکھ لیا چلی جی کون دور آئے گا مرقب ادافی کی کیا قائدہ ہے مین قائدہ کیا ایک تو اس میں مضاف اور مضاف علیہ آ گیا مضاف علیہ پہ مضاف پہ علف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی یہ ہم نے پڑھ لیا مضاف علیہ جو ہے وہ جر میں ہوگا حالت جر میں ہوگا ٹھیک ہے اور معصوف صفت ایک اور قائدہ ہم نے اور کیا کیا کس میں ٹرانسلیشن کیا ہے کراس ٹرانسلیشن ہے ٹھیک ہے مطلب موٹا موٹا یہ مرقب ادافی سیکنڈ معصوف صفت میں کیا ہے کراس ٹرانسلیشن ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ معصوف اور صفت جو ہے وہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ مذکر ہوگا یہ بھی مذکر ہوگا یہ مونس ہے تو یہ بھی کیا مونس ہوگا یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے ہاں ہر اعتبار سے برابر ہے یہ نقرہ ہے تو وہ بھی نقرہ ہے ٹھیک ہے یہ رفا کی حالت میں ہے یہ نسب میں ہے تو وہ بھی نسب میں ہے یہ جر میں ہے تو وہ بھی جر میں ہے ہر لحاظ سے موصوف صفت کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں ان کا بنیادی قائدہ یہی ہے موصوف صفت کا ٹھیک ہے اور موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے جیسے یہاں مضاف پہلے آتا ہے مضاف علیے بعد میں آتاjs اشارہ اور مشارون علیب مکملہ جملہ نہیں بنتا اور مشاروں نے لے کیا ہوتا ہے ہم نے ایک ترم استعمال کی یہ ترم نہ بھی یاد ہو تو مطلب یہ ہے کہ معرف بل اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے شروع میں اس کے کیا ہوتا ہے الف لام ہوتا ہے مشاروں نے لے ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے اور عروف جارہ عروف جارہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے مجرور کو کیا کرتے ہیں حالتیں جر میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان ٹوٹل سترہ ہیں بس یہ موٹی موٹی سی بات اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہم اب آگے انشاءاللہ سے چل سکتے ہیں مزید کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو اس میں دیکھ لیں چلیں جی اب کون پڑے گا ادرس السادس جی آپ شروع کریں حاضر بن حامد محاضی بنتو یاسر یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یاسر کی بیٹی ہے نہیں وہ نہیں اور یہ یاسر کی بیٹی اور یہ یاسر کی بیٹی ہے تو ابن حامدن یہ کون سا مرقب ہے مرقب اضافی مرقب اضافی حامد کا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا ابن حامدن ٹھیک ہے اور نیکس کیا ہے بنتو یاسرین یہ کون سا مرقب ہے یہ بھی مرقب اضافی ہے ٹھیک ہے جی نیکس ابن حامدن جالسن و بنتو یاسرین واقفون قامدن کا بیٹا بیٹا ہوئا ہے اور یاسر کی بیٹی ہے یاسر کی بیٹی ہے یاسر کے بیٹی کھڑی ہے واقفہ تون کھڑی ہے ٹھیک ہے ابن حامدن جالسن حامد کا بیٹا بیٹھا ہے اور یاسر کی بیٹی کے کھڑی ہے تو ابن حامدن ہم نے پڑھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں نہیں مرقب ادافی تو ہے ویسے جملے میں سنٹنس میں ابھی نہیں پڑھا چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کانسیپٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے بعد جو ہے نا جو ہے نا مزید کھل جائے گی جملہ جو ہے نا جملہ سنٹنس جسے آپ کہتے ہیں سیمپل ایک سنٹنس لینگویج کس چیز کا نام ہے اور اب پیراگرافز ہیں پیراگرافز سنٹنس سے مل کے بنے ہیں سنٹنس کس سے مل کے بنے ہیں ورڈ سے مل کے بنے ہیں تو جملہ جو ہے اس کی دو ٹائپز ہیں ویسے تو بہت سی ہیں لیکن ابھی ہم دو کی بات کریں ایک جسے وہ کہتے ہیں جملہ اسمیاں نومینل سنٹنس ٹھیک ہے جو ناؤن سے شروع ہو رہا ہے یعنی ایک جملے کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے جملے کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے عربی زبان اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جملہ اسمیاں ہے یا جملہ فیلیا یعنی وربل سنٹنس ہے یا نومینل سنٹنس ہے ٹھیک ہے کیونکہ جملہ اسمیاں کا سٹرکچر ذرا ڈیفرنٹ ہے اور جملہ فیلیا کا ذرا ڈیفرنٹ ہے تو جملہ اسمیاں میں دو چیزیں ہیں کتنی ہیں دو ایک کو کہتے ہیں مبتدہ کیا اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر مبتدہ جس سے ابتداء ہو سبجیکٹ ٹھیک ہے جی سبجیکٹ اور خبر اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی خبر ہے کوئی بھی انفارمیشن جو کہ آپ پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو خبر کہہ دیتا ہے اب جیسے زیدن زید چالیسن بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل ترین سٹرکچر ہے جملے کا زید بیٹھا ہے اب یہاں سبجیکٹ کون ہے یعنی سبجیکٹ مین جس کی بات ہو رہی ہے زید کی بات ہو رہی ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں قائدہ یہ ہے کہ یہ رفا کی حالت میں ہوتا ہے کون سی حالت میں رفا کی حالت میں ہوتا ہے سبجیکٹ اور جالی سن اس کے بارے میں خبر ہے ٹھیک ہے اور خبر کیا ہے وہ بھی رفا کی حالت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اور قائدہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے یہ معرفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معرفہ اور جو خبر ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ نقرہ ہوتی ہے یہ جملے کا بنیادی سٹرکچر ہے کہ پہلے مبتدائے گا سبجیکٹ آئے گا یعنی جس کی بات ہو رہی ہے وہ والا ناؤن لے ہیں اس کے بعد آپ سیکنڈ ناؤن لے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ لے ہیں ٹھیک ہے سبجیکٹ کو معرفہ بنا دیں اور خبر کو نقرہ بنا دیں یہ جملہ بن جائے گا ٹھیک ہے ہم نے جیسے کہا تھا نا یہ جملہ ہے کی نہیں ہے جملہ ہے کی نہیں ہے جملہ ہے ٹھیک ہے جملہ ہے کیوں یہ معرفہ ہے یہ معرفہ ہے نا اس میں اشارہ جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ سپیسفک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ معرفہ ہے اور یہ نقرہ ہے ٹھیک ہے ہازہ کی بات ہو رہی ہے ہازہ سبجیکٹ ہے ہازہ کی بات ہو رہی ہے ہازہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے ہازہ کے بارے میں یہ خبر دی جاری ہے کہ یہ گھر ہے وہ خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے ہازہ مسجد ہازہ قلم ٹھیک ہے خبر تو کوئی بھی ہو سکتی ہے تو ہازہ سبجیکٹ ہے لیکن اگر ہم اس کے اوپر الفلام لگا دیں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا ہازال بیت یہ جملہ رہے گا نہیں نہیں اب یہ جملہ نہیں ہو جائے گا حازل بیتو ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا یہ گھر یہ گھر ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ خبر نقرہ ہوتی ہے تو اب یہ خبر نہیں ہے مشارن علی معرفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے تو اگر سیکنڈ ناؤن نقرہ ہے تو وہ خبر ہے خبر ہے تو جملہ بن گیا اگر سیکنڈ ناؤن معرفہ ہے تو وہ مشارن علی ہے یعنی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے زیادہ وہ بوش تو نہیں بن رہا جو آپ نے سارا دراؤ کر کے لکھا تھا سامنے ہوگا تو وہ اس کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں چلیں ایسا ایسا یہ چیزیں تو خیر ریپیٹ ہوتی رہیں گی ریپیٹ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ سے کوئی وہ گھبرانے کی بات نہیں انشاءاللہ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ریڈر کی طرف جی نیکس نیکس جی آپ پڑھیں یہ کون ہے حاضی اخت المہندس یہ مہندس تو انجینئر ہوتا ہے ہاں یہ انجینئر کی بیٹی ہے یہ انجینئر کی بہن ہے ٹھیک ہے جی حاضی اخت المہندس اب اس میں اس کو درہا بیان کریں کہ اس میں مرقب اضافی کیا ہے مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے اخت المہندس یہ ہے مرقب اضافی اور حاضی اخت المہندس اس میں حاضی ہی جو ہے وہ یہ سبجیکٹ ہے حاضی سبجیکٹ ہے مبتدا ہے اور اخت المہندس اس کی خبر ہے اس کی خبر ہے ٹھیک ہے جی نیکس ہی آہیا آئیزن مہندس آہین آہین آئیزن آئیزن کہتے ہیں بھی آالسو کیا شیر آالسو یہ بھی جو ہے انجینئر ہے لا نہیں ہیا طبیبت یہ ڈاکٹر ہے آہ نہیں وہ ڈاکٹر ہے چیز مصر یہ جو آہیا آئیزن آہین ہاں آہیا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے ایک ہے اس میں اشارہ اور ایک ہے پروناؤن پروناؤن میں اور اس میں اشارہ میں فرق ہوتا ہے جیسے ایک ہے this and that اور ایک ہے he اور she تو دونوں میں فرق ہے اچھا اشارہ جو ہے نا اشارہ وہ شروع کلام میں آتا ہے ہازل کلم ہازل بیت یہاں سے بات شروع ہو گئی آپ ہوا سے بات نہیں شروع کر سکتے ہوا مطلب آپ جیسے اب کہتے ہیں he is a good boy تو اگلے کہے کہ کس کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس سے کلام شروع نہیں ہوتا پروناؤن سے کبھی کلام شروع نہیں ہوتا کیونکہ پروناؤن تیچھے کسی ناؤن کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے جس ناؤن کا کانٹیکس میں ذکر ہو یعنی آپ جیسے اردن میں ہم کہیں کہ اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا یار کس کی بات ہو رہی ہے اب اگر میں یہ کہوں حامد سکول سے آیا اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حامد کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں نہ ہوتا مطلب اہلے زبان یوں تو نہیں کہیں کہ حامد سکول سے آیا حامد نے بستا رکھا حامد نے کھانا کھایا حامد باشروم گیا تو وہ کہے گا یار کیا حامد حامد لگا رکھی ہے تو آپ ناؤن کو ریپیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک دفعہ ناؤن کا ذکر آ جائے تو پھر آپ اس کی طرف پرو ناؤن آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوا اور ہیا یہ پرو ناؤن ہیں لیکن یہ درمیان میں آتے ہیں درمیان میں جب کوئی ڈسکشن چل رہی ہو پیچھے ناؤن کا ذکر آ جائے اس کی طرف ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہے دوسری چیز جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہاں انہوں نے مونس کا بھی کانسپٹ ساتھ میں دے دیا مونس کا کانسپٹ سب سے آسان ہے کہ آخر میں گولتا لگا دیں بس ٹھیک ہے مسلمن یہ مذکر ہے مونس ٹھیک ہے مذکر اور مونس میں یہی فرق ہے کہ مونس کے آخر میں عربی میں کیا ہے عام طور پر گولتا ہوتی ہے گولتا یہ گولتا سمجھ رہے ہیں نا یہ والی یہ گولتا ٹھیک ہے طبیبن طبیب کسی کہتا ہے ڈاکٹر طبیبن طبیبن اور طبیبت طبیبن گولتا سے پہلے بھی تبدیل یہ کر رہے ہیں باہ کے اوپر جو ہے ہاں ٹھیک ہے وہ باہ ٹھیک ہے لیکن وہ پریکٹس سے بیسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پریکٹس سے خود ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مرقب اضافی مرقب اضافی ضروری نہیں نکراؤ مرقب اضافی معرفہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اخت المہندسے اخت المہندسے میں یہ معرفہ ہے ٹھیک ہے یہ اخت المہندس کیا ہے یہ معرفہ ہے کیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ معرفہ ہے المہندس المہندس ہاں وہ وہ بات یہ ہے کہ مرقب اضافی کی صورت میں بعض اوقات خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم آہستہ آہستہ قواعد کے اوپر اضافہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن اگر مرقب اضافی کی صورت میں خبر آئے تو بعض اوقات وہ معرفہ بھی ہو جاتی ہے جی اب مہندسہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مہندس تو آخر میں صرف کیا کی ہے گولتا لگائی ہے تو اس کا مہندس بنا لیا ٹھیک ہے طبیبن طبیبن سے کیا بن گیا طبیبہ ٹھیک ہے جی نیکس جی لمن حاضی سیارت لمن کس کی کس کے لیے لام کا مطلب ہوتا ہے لیے من کون یہ کس کی گاڑی ہے حاضی سیارت المدیر یہ پرنسپل کی گاڑی ہے سیارت المدیری اب یہ کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اور اگر نیکس یہ گاڑی ہے حاضی سیارت حاضی ہی حاضی ہی سیارت تو ہم اس معرفہ کو کیا کریں گے نکرہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا جب تک یہ معرفہ ہے تو یہ مرکب اشاری ہے اگر ہم حاضی ہی سیارت کو یوں کر دیں حاضی ہی سیارت تو یہ جملہ بن جائے گا یہ ایک گاڑی ہے فرق کیا پڑتا ہے جو بنیادی جو سٹیکچر ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں نیکس جی کس کی باری ہے آپ پڑیں مہادی ہی سامنے تصویر بنی ہوئی ہے سیمپل اتنی آسان ہے آئرن یہ آئرن جی یہ کس کی ہے یعنی یہ اس طریقی بات ہو رہی ہے دیکھیں نا پیچھے یہ اصل میں ڈسکشن ہو رہی ہے تو مک واتن اس کے آخر میں کیا ہے گولتا تو جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مونس ہوتی ہے تو یہ مونس ہے اب اس میں اشارہ جو استعمال کیا وہ کون سا استعمال کیا مونس کا یہ کس کی ہے یہ اس طریقی کس کی ہے تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہ خالد کی ہے جی نیکسٹ در راجتو انسی آری کیا یہ سائیکل انسکی ہے ہم لا ہاری ہی در راجتو امار ہے یہ امار کی ہی ہی ہاری ہی جدید ان کے نئی ہیں اور در راجتو انسکی کا دیمت ہے اور انسکی سائیکل پر انسکی سائیکل انسکی سائیکل اب آپ دیکھیں آ ایک تو یہاں آ آ گیا یہ آ کیا چیز ہے قویسٹن ورڈ ہے کیا ٹھیک ہے در راجتو انسن مرقب اضافی ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا انسکی سائیکل کیا انسکی سائیکل ہاری ہی یہ ہے ٹھیک ہے کیا یہ انسکی سائیکل ہے تو وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں لا اب یہاں پہ آگے کامہ لگا دی یعنی آپ نے سٹاپ کرنا ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں کہہ کے تھوڑا سا آپ نے سٹاپ کرنا ہے پھر حاضی ہی در راجتو امارن ہم بھی انگریزی میں بھی ایسی کرتے ہیں نا ہم ہاں آپ یوں کہہ رہے ہیں اچھا حاضی در راجتو انسن حاضی حاضی در راجتو انسن چل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم انگریزی میں بھی کیا کرتے ہیں اس پہلے لگا دیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اگر چیز متعین ہو آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جی رہے گا تو سوالی تھوڑا سا اس میں ایمفیسیز آ جائے ہم اس اور آر جہاں ہم پہلے لگاتے ہیں ہم تزدیق کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دس چیئر کیا یہ کرسی ہے ملکہ یہ کومن پسچن ہوتا ہے نا ایک تو ہم اس دس چیئر تو ہم لگاتے ہیں کہ وہ چیز متعین ہو تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیونکہ مجھے یہ سائیکل متعین ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس لیے پہلے اس سے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے لیکن اگر آپ یوں بھی کر دیتے ہیں اہازی ہی دراجت آنا سنگھ تو کوئی ہے آہ تو پہلی آئے آہ تو پہلی آئے آہ تو پہلی آتے ہیں اسم اشارہ نہیں لے گا تو اپروں نام کر دے گا ابھی اسم اشارہ ابھی نہیں نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ٹھیک ہے کوئی اسلوب اتنی ممانت والی بات نہیں یعنی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں اصل میں لام بھی ملکیت کیلئے آ جاتا ہے میرے لیے ہے یعنی میری ہے تو لام بھی اونرشپ کا معنی دے دیتا ہے لام جارہ ہاں مطلب وہی ہاں مطلب وہی مطلب وہی ہے وہی اونرشپ ہی ہاں اونرشپ ہی ہوتا ہے جی نیکس کیا ہے جی نیکس جی کون ہے کس کی باری آئی ساتھ ہی ساتھ و علی ہی ہی جمیل ہی جیتا ہے ہاں ایک یہ گھری ہاز ہی کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ساتھ و علی کیا ترجمہ کرتے ہیں بس ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں جسی لفظی ترجمہ کہتے ہیں تو اس سے بھی ترانسلیشن ہو جاتی ہے سا سا کسے کہتے ہیں گھڑی اور علی کسے کہتے ہیں تو ساتھ و علی علی کی گھڑی ہادی ہی ساتھ و علی یہ علی کی گھڑی ہے یا جمیلت جدن یہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت ہے جی نیکسٹ مل آقا کہتے ہیں چمچ کو سپون ٹھیک ہے کیدھر کہتے ہیں ہنڈیا دیکھ چی ٹھیک ہے یہ ایک چمچ ہے اور یہ ایک دیکھ چی ہے المل آقا تو فی القدر چمچی دیکھ چی میں دیکھ چی میں نیکسٹ یہ گائے فلا فلا کہتے ہیں کسان کو ٹھیک ہے یہ کسان کی گائے ہے باقرت الفلا یہ کون سا بن گیا مرکب ادافی بن گیا کسان کی گائے جی نہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہے دیکھنا پڑے گا وہ نیکسٹ کی ہے فمون ٹھیک ہے انف انف کسی کہتے ہیں انف کہتے ہیں ناک کو ناک کو اور فم کسی کہتے ہیں مو کو مو یہ ناک ہے اور یہ مو ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ 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 کس کی باری ہے جی پڑھیں پڑھیں شاباش آہ 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 اندہ میرے حال میں پیچھے سے شروع کیا کریں تاکہ کچھ لوگ آگے پہلے آکے بیٹھا کریں جی یہ یہ ایک کان ہے ہاظی ہی اوزونن وہاظی ہی آئینن اور یہ ایک آنکھ ہے ٹھیک ہے سر اس میں گولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہاظی ہی آنکھ ہاں جو باڈی پارٹس جو ہے وہ پیرز کی صورت میں ہوتے ہیں جیسے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے ٹانگیں ہیں تو وہ مونس ہے عربی زبان میں وہ کیا ہے مونس ہے بیشپ صاحب یہاں پر ایک بھی بات ہو ہاں ایک ایک بھی بات ہو تو وہ مونس ہے آنکھیں ہیں کان ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں تو یہ سب مونس کنسیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ ایک ریجل ریجل کہتے ہیں ٹانگ کو ریجل کسی کہتے ہیں ٹانگ کو یہ ایک ٹانگ ہے ٹھیک ہے جی اکرا وقتب ریڈ اینڈ رائٹ جی کون پڑے گا نیکسٹ جی کس کی باری ہے مدرسیڈ مدرسیڈ وَحَاذَنِ وَحَاذِهِ یہ ایک مدرسیڈ اور یہ ایک مدرسیڈ یہ ایک مدرسیڈ یعنی جو مذکر ہے اس کے لئے اشارہ بھی کیا ہے مذکر ہے اور جو مونس ہے اس کے لئے اس میں اشارہ بھی نیکسٹ یہ کون ہے ٹھیک ہے حَاذِهِ قریب کا اشارہ ہوتا ہے یہ کون ہے حَاذَا دِيْكُن وَحَاذِهِ اچھاچہ یہ مرغ ہے اور یہ مرغی ہے حَاذَا دِيْكُن حَاذَا دِيْكُن یہ مرغہ ہے وَحَاذِهِ دَجَاجَتُن اور یہ مرغی ہے نیکسٹ حَاذَا اپنُ مدیر وَحَاذِهِ مِنْتُ الْمُدَرُخِ یہ مدیر کا بیٹا ہے اور وہ مدرس کی بیٹی ہے وہ نہیں اور یہ مدرس کی بیٹی ہے یہ مدیر کا بیٹا ہے ابن المدیر مرقب اضافی ہو گیا وَحَاذِهِ اور یہ بِنتُ الْمُدَرِّس یہ بھی مرقب اضافی ہو گیا مدرس کی بیٹی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہو گیا ہاں بھئی عربہ پڑھنا ہے کی نہیں نہیں آتا نہیں آتا تو پڑھو تو سئی تکہ لگاؤ ذرا یہ ایک کسان ہے کسان کہاں سے ہو گیا ایسا بھی تکہ نہیں لگانا چلت یہ یاسر کی ماں ہے یہ یاسر کی ماں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ لحم گوشت ہنڈیا کا گوشت کہا ہے ہنڈیا کا گوشت کہا ہے نہیں نہیں ہنڈیا کا کدر اللحم کراس ٹرانسلیشن گوشت کی ہنڈیا کہا ہے ہنڈیا کیا ہے وہ فریج میں ہے ہیا ہیا وہ فس اللاجت سلاجہ کیسے کہتے ہیں ریفریجریٹر وہ ریفریجریٹر میں جی نیکس یہ ہازہ بابن یہ دروازہ ہے وہ ہازہی نافست اور یہ کھڑ کی ہے ہازہی آگیا ٹھیک ہے تمہارین جی اکرہ المثال وقوون جمولن الاغراری اکرہ المثال مثال پڑھیں وقوون جمولن اور بنائیں جملے الاغراری اس کے پیٹرن پر ٹھیک ہے محمد طالب آمنت طالبت آپ دیکھ رہے ہیں کس چیز کا ڈیفرنس آ رہے ہیں مذکر مونس کا ٹھیک ہے مذکر مونس کا چلیں جی کون ہے جی نیکس آپ کی باری ہے فاطمہ تبیبت فاطمہ تبیبت فاطمہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے نیکس ہیا مسلمت کیا ترجمہ ہوگا وہ ایک مسلمان ہے مسلمان عورت ہے ٹھیک ہے جی نیکس البابو مغلقن دروازہ کھلا ہوا ہے نہیں مغلق کہتے ہیں بند ہے ٹھیک ہے اننافذتو مغلقاتن مغلقاتن ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ تو جملہ ہے مبتدہ خبر کھڑکی کھلی ہوئی ہے ہاں کھڑکی کھلی ہے البابو مغلقن ٹھیک ہے دروازہ بند ہے اننافذتو مغلقاتن کھڑکی بند ہے تو ایک مبتدہ ہے اس میں سے ناؤن اور ایک کیا خبر ہے یہ مرقبت اسیفی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہاں دونوں اگر معرفہ ہوں دونوں نقرہ ہوں تو پھر مرقبت اسیفی بنتا ہے ایک معرفہ ہو دوسرا نقرہ ہو تو پھر جملہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کیا ہے ٹھیک ہے رمال میلہ ہے اور ہاتھ میلہ ہے چائے جو ہے وہ گرم ہے پہوا گرم ہے کہوہ جو ہے وہ گرم ہے کہوہ کافی کو بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کافی کے لیے بھی بولا جاتا ہے جی نیکس جی جی پڑھیں آپ پڑھیں ہاں المدرسة بعیدتن ٹھیک ہے المسجد بعیدن مدرسہ ہوگا تو بعیدتن ہو جائے گا مسجد دور ہے مدرسہ دور ہے جی نیکس نہیں 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 وہ آ رہی ہے کہاں غائب آئے ہیں آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ پہنچے ہیں کہنے چائے کیوں نہیں آ رہی ہے آج کیا چائے غائب تو وہ گیا ہے اپنا اسمان کو میں نے کہا ہے پتہ نہیں وہ دودھ ہی نہ تلاش کر رہا ہو گائے نہ ڈونڈ رہا ہو سہلیں حسان کیسے کہتے ہیں گھوڑا تیز ہے گاڑی تیز ہے جی چان خوبصورت ہے اور سورج خوبصورت ہے سورج خوبصورت ہے الابو جالیسون والد بیٹھے ہیں الامو الامو جالیسہ تون ٹھیک ہے امی بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آج گھر جا کے امی کو کہنا ہے ہر زبان کا مذکر مونس اپنا ہوتا ہے یعنی ہمارا آپ جیسے دیکھیں آپ پتھانوں کا اپنا مذکر مونس ہے صحیح بات ہم جیسے مذکر بول دیں ہر اس چیز کو مونس بنا دیتے ہیں تو یہ ہر ایک کا اپنا ہے تو عربی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مونس ہیں ہمارے ہم وہ مذکر ہیں ہمارے ہم بعض چیزیں مونس ہیں ان کے ہم مذکر بن جاتی ہیں تو کچھ اس میں ہر قوم کا مطلب ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا بس اللہ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو وہ بعض لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے چلیں جی صحح الجمل العاتیہ صحح صحیح کریں الجمل العاتیہ آنے والے جملوں کو حقیبت من حاضی حاں حقیبت من حاضی حاضی نہیں آئے گا ٹھیک ہے ترجمہ بھی کریں یہ کس کا بیگ ہے ہاں یہ کس کا بیگ ہے حقیبت من یہ بھی مرکب اضافی ہے حقیبت من کس کا بیگ من کون ٹھیک ہے تو حقیبہ مضاف ہے من مضافل ہے ٹھیک ہے کس کا بیگ حاضی یہ یہ کس کا بیگ ہے چی نیکسٹ نہیں آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے اس میں غلطی کیا ہے کہاں پہ غلطی ہے یہ بتائیں انہوں نے کہاں ہم نے جملہ غلط لکھا ہے آپ نے اس کو درست لکھنا ہے مفتوحة تن ٹھیک ہے الغرفتو مفتوحة تن یعنی اگر سبجیکٹ جو ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی سبجیکٹ اگر مونس ہے تو خبر بھی مونس ہوگی یہ قائد ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کیا ہے ہاتھ ہی سیارت الطبیبی ہاتھ ہی سیارت الطبیبی ہاتھ ہی آ جائے گا کیونکہ سیارہ ہے نا وہ مونس ہے تو اس کے لئے ہاتھ ہی آ جائے گا یہ طبیب کی گاڑی ہے نیکسٹ ہاتھ 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 مفتاح السیارہ ہاتھ آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ مفتاح کی بات ہو رہی ہے نا مفتاح کی تو وہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہاتھ آ جائے گا میں Bizim unrealistic وہ گاری کی چابی نہیں ہے تھا تو وہ مونس نہیں ہے جی نہیں نہیں اصل میں چابی کی بات ہو رہی ہے گاری کی نہیں یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں جو پہلی خبر ہوگی اس کو آہ جو پہلی بات ہے اصل میں اسے گاری نہیں چاہیئے چابی چاہیے نا ہاں چابی مذکر تو بات چابی کی ہو رہی ہے این الباقراتو جی آگے نیکسٹ کون کس کی باری وہ روڈ پر ہے شارے شارے عام ہمارے ہاں اردن بھی لکھا ہوتا ہے مطلب اس کو اگر ہم کریکٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا کیونکہ بقرہ کیا ہے وہ منس ہے تو اس کی نسبت سے یہاں پہ ہوا کی جگہ ہیا آ جائے گا اکرا وقتو ماہ ضبط اواخر کلمات اکرا پڑھیں اور لکھیں ماہ ضبط اواخر کلمات آخر کلمات کو مطلب ضبط سے مرادی ہے کہ اس کے وقلائز کریں اس کے اعراب لگائیں جی نیکسٹ یہ جر میں کیوں آیا ہے محمد لام کی وجہ سے لام حروف جارہ میں سے ہے تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے لی محمد یہ کون سے مرقب بن گیا مرقب اجاری ہو گیا وَذَلِكَ لِحَامِدٍ اور وہ حامد کے لئے ٹھیک ہے یہ محمد کے لئے اور وہ حامد کے لئے جی نیکسٹ ٹھیک ہو گیا یہ کس کے لئے ہے یہ یاسر کے لئے یہ کس کا ہے یہ یاسر کا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ٹھیک ہے جی جی نیکسٹ اللہ 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 دیکھیں لام کا اثر کہاں پہ ہوگا لفظ اللہ پہ تو اللہ اب المشرق اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جر میں لے کے جائیں تو اصل میں جو بھی ناؤن ہے آپ نے اس کو رفع کی حالت میں رکھنا ہے پیش میں اگر وہ نصب میں ہے یا جر میں ہے تو اس کی کوئی وجہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو لام اللہ کی اوپر داخل ہوا لفظ اللہ پہ ٹھیک ہے تو یہ للہ ہی یہ تو جر میں چلا گیا اللہ ہو کی بجائے اللہ ہی ہو گیا ٹھیک ہے المشرق والمغرب اس کو اپنی اصل پہ باقی رکھیں اور اصل کیا ہے رفع کی حالت لاللہ المشرق والمغرب ٹھیک ہے جی نیکسٹ القلمات الجدیدہ جی یہ ہم نے نئے وارڈز جو ہے وہ پڑھے ہیں جی پڑھ دیں کون پڑھے گا نیکسٹ پڑھیں پڑھیں کوئی المکواتو استری البقراتو بائے الانونو کان الامو ما النافذتو کھڑھیں الدراجتو سائکل الفلاہ فسان الگدو حاق الثلاجا سائکل فیج جددا جانا بہت جدن بہت الملعاکتو جمج الانف ناک الرجل آدمی نہیں الرجل نہیں چلیں جی چائے کا بہت تذکرہ ہو گیا ہے لیکن پہنچ ہی نہیں ابھی قدم قدم پہن کو قدم کہتے ہیں نا عربی کا لفظ ہے قدم چلیں جی بہرحال آجتنا کافی موسیقی